اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر بتخ دیکھنا یا بتخ پکڑنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب کے اندر کوئی شخص بتخ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو مال ملے گا اور اگر سہب خواب یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت زیادہ بتخیں ہیں اور بتخیں آوازیں نکال رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس علاقے پر یا اس وادی میں جہاں بتخیں آوازیں نکال رہی ہیں تو یہ اس علاقے پر کسی مصیبت کے آنے کسی آفت کے آنے اور وہاں پر کسی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے سہب خواب کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیوں کہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور اگر سہب خواب یہ دیکھے کہ خواب کے اندر بتخیں اس کے پاس ہیں اور وہ سہب خواب کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کسی مالدار عورت کے ساتھ سفر کرے گا اور اس سفر میں سہب خواب کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا سہب خواب کو آرام و رات ملے گی اور سہب خواب کو دلی سکون حاصل ہوگا اور اگر کوئی سہب خواب خواب کے اندر بتخ سفید دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کسی خوشی کے حاصل ہونے عرام و رات پانے عمر دراز ہونے عزت و مرتبہ کے بلاندہ ہونے میاں بیوی میں پیار زیادہ ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کمارا لڑکی یا کمارا لڑکا یہ خواب دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر بتخ بلیک یعنی سیاہ دیکھنا یہ اس تو مرتبہ کے بڑھنے کسی نوکر یا نکرانی کے ملنے رنج و غم کے دور ہونے خوش خبری پانے شریک حیات سے نفع حاصل ہونے اور اگر غیر شادی شدہ لڑکی یا لڑکا یہ خواب دیکھے تو شادی ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر بتخ کا سہب خواب کے پاس آ جانا یہ اپنی بیوی سے پیار محبت ہونے زندگی کا لطف اٹھانے اور دلی سکون حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر بتخ کا سہب خواب کے پاس آنا اور اس کے بعد بتخ کا چلے جانا یہ کسی پریشانی کے آنے رنج و غم اٹھانے اور نقصان ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر بتخ خریدنا یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے کسی خوش خبری کے آنے اپنی بیوی سے پیار محبت ہونے تمام مشکلات کے دور ہونے اور اگر غینر شادی شدہ لڑکی یا لڑکا یہ خواب دیکھے تو شادی ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر بتخ کسی سے لینا یہ شورت حاصل ہونے اس تو مرتبہ کے بڑھنے دلی مراد پوری ہونے نیک نام ہونے اور اگر غینر شادی شدہ لڑکی یا لڑکا یہ خواب دیکھے تو کسی سے شادی ہونے کی علامت ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خواب میں متخ دیکھنا دو وجہ پر ہے نمبر ایک مال کا ملنا نمبر دو کسی مالدار عورت سے شادی کرنا خواب کے اندر بتخ کو پکڑنا یہ ایش و اشرت حاصل ہونے دلی مراد پوری ہونے اپنی بیوی سے پیار محبت ہونے کسی خوشی کے حاصل ہونے اور غیر شادی شدہ مرد یا عورت کمارا لڑکا جو غم دور ہونے دلی مراد پوری ہونے اور خوشحال ہونے کی علامت ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ